اسلام علیکم خوشی مقبول آج آپ کے لئے ٹراؤزر بوٹم ڈیزائنز لائی ہے بہت خوبصورت سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹراؤزر کی لیندھ لینی ہے فول جتنی بھی آپ نے اپنے پیمائش کر کر لے لیں اس سے ٹو اینچ آپ ایکسٹر لیں کیونکہ اس میں جو ڈیزائننگ کی جائے گی اس میں سلائی کا مارجن ظاہری سی بات ہے اس میں کاؤنٹ ہوگا تو سب سے پہلے میں نیچے کا فولڈنگ پارٹ لوں گی اس پر میں ٹو اینچ پر نشان لگاؤں گی کیونکہ یہ پارٹ ہمارا فولڈنگ میں آئے گا اور جو اس کے برابر میں سیم اتنی ہی گیپ سے یا تھری اینچ یا فور اینچ کے گیپ سے ادھر جو ڈیزائننگ کروں گی وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے اینچ پر کرنا چاہتی ہیں تو میں تقریباً تھری اینچ کے گیپ سے اس طرح سے نشان لگا کر ٹراؤزر کا یہ پارٹ کٹنگ کروں گی کیونکہ کٹنگ کرنے کے بعد جو حصہ اس میں اٹیچ ہوگا اور تیار ہوگا وہ بھی پیمائش میں ہی شامل ہوگا اس بات کا سپیشل خیال رکھیں جب ہم کوئی ڈیزائننگ کسی ٹراؤزر میں اٹیچ کرتے ہیں وہ پیمائش بھی ہمارے ٹراؤزر کی پیمائش میں شامل کی جاتی ہے تو ہمیشہ ٹراؤزر کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے جو ڈیزائننگ بنانی ہے میں یہ ٹو انچ سے تھوڑا سا پن پوائنٹ یا ٹو پوائنٹ ایکسٹرا پٹی لوں گی جسے آئرن کروں گی سپیشلی آپ کو یہ بات اس لئے بتا رہی ہوں اس کی میں نے ایک سیمپل سٹریپ بنانی ہے اور اس کو میں ہر طرف سے فولڈ کر لوں گی اور سٹیٹ کر کر آئرن کروں گی جیسے جسے ہم پٹی کہتے ہیں اسے آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے ایک سلائیڈ ڈبل فولڈ کر کر بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتی ہیں تو اس کے لئے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ چوڑی بنانا چاہتی ہے پٹی یا کام میں دونوں سائٹ سے اس لئے سٹیچ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اسے سٹیٹ بھی کرنا ہے سیدھا کرنا ہے تو اس کا ایک پارٹ جہاں سے بند ہوگا تو ہم پن کو استعمال کرتے ہوئے بالکل سیم اسی ٹرک سے اس پٹی کو سیدھا کریں گے پھر آئرن کریں گے تو آپ اس طرح سلائی لگا کر ایک سٹریپ بڑی ساری تیار کر لیں کیونکہ یہ جو سٹریپ ہم تیار کریں گے اسی سے ہمارے ٹراؤزر بوٹم میں ڈیزائننگ کی جائے گی یہ دیکھیں سیدھا کرنے کا بھی بہت ایزی میتھڑ ہے ہماری ویڈیو کو پلیز بغیر کٹ کیے پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خوشی مقبول کس طرح سے اپنے بیگنرز کو گائیڈ لائن دیتی ہیں کیسے سکھاتی ہیں کچھ بھی لے لیں پن لے لیں تو اسے آپ سیدھا کر لیں کیونکہ ہماری جب بیگنرز اس طرح سے سٹیچنگ کر رہی ہوتی ہیں تو تھوڑی بہت مسٹیک کرتی ہیں کام سلو بھی ہو جاتا ہے فاسٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں آپ کے لئے ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہوتی ہے تو اب اس طرح سے جب یہ ہماری سٹریپ سٹیٹ ہو جائے گی ہم اسے آئرن کر کر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ہی ہماری فل ڈیزائنگ میں استعمال کی جائے گی تو ڈیر یہ ڈیزائنگ بہت زبردست ہے ٹریننگ میں ہے اور میں آپ سے سپیچلی یہ بھی کہوں گی کہ خوشی مقبول اپنے گھر پر اپنے سٹوڈنٹ کو فری سلائی سکا رہی ہیں اگر کسی ایکسپارٹ نے سیکھنی ہے یا کسی بیگنرز نے تو سٹیٹی خانوال میں اگر آپ رہتی ہیں تو آپ سیکھ سکتی ہیں تو ڈیرز آپ نے دیکھ لیا یہ ہماری سٹریپ اس طرح سے تیار ہو گئی ہے کیونکہ اس کی ہم تقریبا چھوٹی چھوٹی سٹریپ کٹیں گے ٹو ٹو انچ کی یا ٹو انچ سے تھوڑی فال تو بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو ایک پیج پر ہم ڈیزائنگ لک دیں گے تو اس لئے میں اپنے پیارے پیارے بیگنرز سے سپیچلی یہی کہوں گی کہ آپ اس طرح سے گوڑ سے دیکھا کریں اب یہ دیکھیں ٹو انچ سے تھوڑا زیادہ یعنی سوا دو انچ ہم نے اخبار یا پیج کا کوئی بھی کاغذ کا پیس لے لیں اور ورث آپ اپنے ٹراؤزر بوٹم کی ہی رکھیں جتنا آپ کا ٹراؤزر بوٹم ہوگا آپ ورث ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے ڈیزائنگ کرنی ہے صرف اور صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کی ہم یہ ڈیزائنگ کریں گے اتنا کم ہم نے ڈیزائنگ کرنے کے بعد ٹراؤزر کم لینا ہوگا لینٹ میں تو یہ بات میں نے سٹارٹ میں آپ کو کلیر کی تھی کہ آپ ٹراؤزر کی ڈیزائنگ کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لیں ہم نے کتنی لینٹ میں یہ ڈیزائنگ کرنی ہے اب سیم اسی پیمائش کے مطابق یہ سٹریپس ساری کٹ کر لیں کیونکہ انہیں سٹریپس سے ہم ٹراؤزر کی ڈیزائنگ کرنے والے ہیں بہت خوبصورت ٹرینڈنگ ڈیزائنز ہے یہ ڈیزائنز آپ اپنی سلیز میں شرٹ کے دامن میں اور ٹراؤزر بوٹم میں بنا سکتے ہیں سیم اسی پیمائش سے آپ تمام سٹریپس کو کٹ کریں اب یہ ہماری ڈھیل ساری سٹریپ کٹ ہو گئی ہے آئرن کیا تھا اس کی سلائی نیچے کی طرف کر لیا کریں تاکہ سلائی آئرن کرنے کے بعد آپ کی نمائع نہ ہو پھر سے دیکھ لیں اس کی ویرت سوا دو انچ کا ہم نے یہ پیج لیا ہے اور اس کی ویرت ٹراؤزر بوٹم کے مناسبت سے لیے میں اپنی بگنرز کو اس لیے سپیشلی گائیڈ کرتی ہوں دیکھیں ایٹین انچ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کتنی ویرت میں بوٹم بنانے والے ہیں اب اس کا سینٹر کر لیں سینٹر کرنے سے آپ کو یہ بینیفیٹ ہوگا کہ جو ہم سٹریپس لگائیں گے تو اس کے سینٹر میں بھی ایک ہم سٹریپ لگائیں گے تو ہمیں لگانے میں آسانی ہوگی اور ان سٹریپس کو ہم فولڈ بھی کریں گے ایک دائیں سائیڈ اور ایک بائیں سائیڈ یعنی ایک اوپر اور ایک نیچے ابھی آپ دیکھیں گی تو آپ کو بالکل سمجھا جائے گا کہ میں نے سینٹر کس وجہ سے کیا ہے اس پیج کا اب اس طرح سے اتمام سٹریپس کا سینٹر کر کر آپ فول جتنی بھی سٹریپس ہیں آپ اسی طرح لگائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائی کا یہ پارٹ آپ نے نیچے رکھنا ہے یا اوپر رکھنا یہ گھوڑ سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اوپر رکھ رہی ہوں اس کو اوپر رکھنے کا مقصد ہے کیونکہ یہ فولڈ ہوں گی آپ سمجھیں گے کہ میں نیچے رکھوں گی نہیں کیونکہ اسے فولڈ کرنا ہے اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ بغیر کسی فاصلے کے آپ نے اس طرح سے سٹیٹ لگانا ہے سلائی پھر میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں جو سلائی ہم نے وہ نیچے کیتی آئرن کرتے ہوئے وہ آپ نے سٹیچ کرتے وقت اوپر رکھنی ہے تو کچھ ہماری بیگنرز کو کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور کچھ نہیں بھی آتی ہیں تو ہمیں بار بار بھی بتانا ہوتا ہے یہ دیکھیں سنٹر کی سلائی لگنے سے اب آپ اس کی ڈیزائننگ کو فالو کریں گی کہ ہم نے کتنے ایزی میتھڈ کے ساتھ یہ سٹیپس پورے پیج پر سیٹ کر لی جو سنٹر کی سلائی تھی اس کے لئے ہم ایک ایکسٹرا سٹیپ تیار کر رہے ہیں یہ ہاف انچ کا فیبرک لے کر اس طرح سے ڈبل فول کر کر آپ سیرے کی سلائی لگا لیں یا ایک سائیڈ لگائیں یا دو سائیڈ آپ کی مردی ہے یا پھر اسی ٹرک سے آپ ایک سٹیپ بنا لیں جیسی کہ میں نے پہلے سٹیپ کو تیار کیا تھا لیکن سنٹر کی یہ سٹیپ ورث میں بہت کم ہونی چاہیے پہلے والی سٹیپ سے کیونکہ وہ ہم نے ٹو ٹو انچ سے تھوڑی ایکسٹرا لی تھی یہ ون انچ یا ون انچ سے بھی کم لینی ہے تو اب اس کو ہم ایسے سلائی لگا کر تیار کریں گے اور اس کے بعد اس کو اس سلائی کے اوپر رکھیں گے جو ہم نے اس پیج پر سلائی لگائی تھی یہ گوڑ سے دیکھ لیں آپ دوبارہ سے اور یہ سلائی والا پارٹ بھی ہم اوپر کی طرف رکھ رہے ہیں کیونکہ سلائی تو اس میں سٹریپ میں دونوں طرف ہی نظر آئے گی آپ نے بالکل اسی سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے جو نیچے ہم نے پہلے والی سٹریپ کے اوپر سلائی لگائی ہوئی ہے تو ڈیئرز اس طرح سے آپ جب گوڑ سے دیکھتی ہیں سنتی ہیں جو بھی ہم ڈیٹیلز سے وائس آور کرتے ہیں تو سمجھنے سے سننے سے آپ کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنے ایزی میتھڈ کے ساتھ ہم نے یہ سٹریپ لگائی اب اسے کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا من ہے تو آئرن کر لیں ورنہ آپ بعد میں آئرن کر سکتی ہیں اب اس کو ایک کو اس سائیڈ کیونکہ یہ ہاف ہاف کرنی ہے ہم نے اس کو سینٹر سے اس طرح پلٹ کر ایک سائیڈ کی ایک سٹریپ کرنی ہے جب دوسری کی باری آئی گی اس کو دوسری سائیڈ کریں گے پہلے آپ گوڑ سے دیکھیں پہلے اس سٹریپ کو آپ نے سٹیچ کرنا ہے اب سیکنڈ سٹریپ کو اٹھا کر دوسری سائیڈ کر دیں کیونکہ اس کی سلائی بعد میں لگائیں گے اب اس سائیڈ سے جو ایک گیپ آ گیا اس کے بعد دوسری سٹریپ پہ سلائی آ جائے گی تو آپ نے ایک سائیڈ کی ساری سٹریپ پر پہلے سیم اسی ٹریک سے ٹوٹل سلائییں لگانی ہیں اس طرح سے آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی آپ کا یہ ٹراؤزر بوٹم بہت ایزی میتھرڈ کے ساتھ تیار ہو جائے گا تو آپ ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے ایک ایک گیپ دیتی جائیں اور ایک ایک پر سلائی لگاتی جائیں فول اسی سٹریپ پر سیم اسی ٹریک سے آپ نے ٹوٹل سب سٹریپ پر سلائی لگا لینی ہے اب میں آپ کو لگانے کے بعد دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں اب ہماری تمام سٹریپ پر ایک سائیڈ کی سلائی لگ گئی اب دوسری سائیڈ کی اسی طرح سے ہم نے ٹوٹل تمام سٹریپ پر سلائی لگانی ہے پھر جتنی بھی ہماری سٹریپ تیار ہو کر سلائی لگنے کے بعد تیار ہوں گی ہم انہیں سیزر سے کٹ کر کر ان کی شیپ ایک جیسی کر لیں گے کیونکہ تھوڑی تھوڑی سلائی سے باہر نکل گئی ہیں تھوڑی تھوڑی کیونکہ ظاہرہ جب ہم سینٹر سے سلائی کا اوپر سے دوسری طرف فال کرتے ہیں تو جو نیچے والا سٹریپ کا پیس ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو اس بات کا سپیشل خیال رکھیں آپ نے ٹو ٹو انچ سے زیادہ سٹریپ لینی ہے تاکہ تیار ہو کر ہماری سٹریپ ٹو انچ کی ریڈی ہوں یہ دیکھیں اب یہ بننے کے بعد ریل میں حقیقت میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے انہیں شیپ دیں گے ایک ساتھ کریں گے تاکہ جب ہم ٹراوزر بوٹم کی سٹریپ یا فیبرک کے ساتھ اٹیج کریں تو ہماری سلائی نیٹ ہو فیبرک سلائی میں اچھے سے اٹیج ہو جائے ایکسٹرا فیبرک کو اس لئے کٹ کیا جاتا ہے دونوں سیٹ سے سیم اسی ٹرک سے کٹ کر لیں اب یہ ہمارا بوٹم کی ڈیزائننگ کے لئے پیٹرن تیار ہے اب اس کو ہم لگائیں گے اپنے ٹراوزر بوٹم کے فیبرک پر اسے بھی آپ دیکھئے گا کہ میں کس طرح سے لگاتی ہوں اب آپ نے رکھنا ہے ٹراوزر اپنا رائٹ سائیڈ اس بات کا سپیچلی خیال رکھیں رائٹ سائیڈ ہمارا ٹراوزر کا فیبرک ہو اور پیج اس کا رونگ یعنی جہاں سلائی لگائی ہے ہماری نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر ہو یا ہلکی اسی سے بھی تھوڑی اسی سائیڈ پر ہو تاکہ جب ہم اسے سیدھا کریں تو ہماری سلائییں نظر نہ آئیں تو کوشش کریں آپ سلائی کے اوپر سلائی لگائیں یا سلائی سے تھوڑا معمولی سا ون سینٹی میٹر اوپر سلائی لگائیں تاکہ سلائی لگنے کے بعد یہ ٹراوزر بوٹم بہت نیٹ اور خوبصورت سلائی کے ساتھ نظر آتا ہوا ہمیں لگیں کیونکہ اس کو تیار کرنے کے بعد اس کو پریس کر کر اس کے اوپر بھی آپ سلائی لگائیں گی تو ظاہری سی بات ہے ہماری یہ سلائی نظر نہیں آنی چاہیے پوری اسی طرح آپ پورے بوٹم پہ سیم اسی ٹریک سے سلائی لگا لیں یہ لگ چکی ہے اب اس کے بعد جو ہم نے ایک سٹریپ نیچے مڑائی کے لیے یعنی فولڈنگ کے لیے کٹ کی تھی وہ بھی سیم آپ نے اسی ٹریک سے رکھنی ہے اور اس پر بھی سیم اسی ٹریک سے سلائی لگانی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اب اس فیبرک کو آپ اوپر رکھئے گا یہ دیکھیں پہلے فیبرک کو نیچے رکھا تھا تو ڈیزائننگ کو اوپر رکھا تھا اب آپ ٹراؤزر کو فیبرک کو اوپر رکھیں اور ڈیزائننگ کا جو پیج ہے اسے نیچے رکھ لیں یا اوپر رکھ لیں اس کا کوئی ایشو نہیں لیکن میں دونوں طرح سے آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ سلائی آپ کی نظر نہ آئے کیونکہ ہماری بیگنرز ہیں ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ یہ پیج اوپر ہی رکھیں تاکہ سلائی ادھر ادھر نہ ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اسے آئرن کریں آئرن کرنے کے بعد نیچے سے ہم نے ٹو انچ فولڈ کرنا جسے ہم ترپائی بھی کر سکتے ہیں یا مشین سے فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور سیرے کی سلائی آپ دونوں فیبرک پر لگائیں پہلے آپ اخبار کو اتار لیں یا پیج کو سوری کیونکہ یہ پہلے اتار لینا ضروری ہے کیونکہ ہم جب سیرے کی سلائی لگائیں گے تو یہ بیسٹ لگے گا اب پورا اخبار اتار لینے کے بعد یا جو بھی آپ نے پیج یوز کیا ہے تھوڑی سی آپ کو شروع شروع میں دشواری ہوگی جو ہمارے بیگنرز ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ نہیں ہوتے انہیں مشکل لگتا ہے لیکن جب وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ہر کام سب کے لیے ڈیزائننگ کو فولو کریں اب یہ ہم دونوں کو سلائیوں کو بٹھانے کے لیے سیرے کی سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارے ٹراؤزر بوٹم کی ڈیزائننگ نیٹ لگے تو ڈیئر اس بات کا سپیشلی خیار رکھنا بلکول جسے جڑ کی سلائی کہتے ہیں سیرے کی سلائی کہتے ہیں وہ میں نے لگا لیا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹراؤزر بوٹم تیار ہے اسے آئرن کر کر آپ فول بھی کر سکتی ہیں ترپائی بھی کر سکتی ہیں یا اس میں نیچے کی سیڈ آپ کو لیسیز یا پن ٹکس بھی ڈال سکتی ہیں کیونکہ اس طرح سے ڈیزائنر ٹراؤزر بوٹم ہمارا ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنے اید کے ڈریس کے لیے ضرور بنائیں اور خود بھی بنائیں کیونکہ اس کو دیکھیں آپ کو ہم نے کتنا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے دکھایا ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو اتنی محنت کو دیکھنے کے بعد اپریشیٹ ضرور کیا کریں کہ ہماری بیگنرز سٹوڈنٹ کتنی محنت کرتی ہیں سیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہیں اور میں سپیچلی آپ کے لیے ویڈیوز